السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ناظرین اکرام آج میں آپ کے خدمت میں ایک بہت ہی اہم حدیث لے کر حاضر ہوا ہوں جس حدیث میں اللہ تعالی نے حجاج اکرام کے لیے بڑے بڑے انعامات دینے کا وعدہ فرمایا ہے محترم ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے محترم ناظرین اکرام الترغیب و ترہیب کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینہ کی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے دو شخص آئے ایک انصار اور ایک ثقافی ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا سلام کرنے کے بعد ان دونوں نے عرض کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کچھ دریافت کرنے کے لئے آیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اگر تم چاہو تو تم خود بتا دو اگر تم چاہو تو میں خود بتا دیتا ہوں کہ تم کیا دریافت کرنے کے لئے آئے ہو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم یہ دریافت کرنے کے لئے آئے ہو حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے توافع کعبہ کے بعد دو رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے عرفات میں ٹھیرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا قربانی دینے کا اور توافع زیارت کا کیا ثواب ہے ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے ہمارے ذہن و دماغ میں یہی سوالات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا حج کے ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سوالی یعنی اوٹنی جو ایک قدم رکھتی ہے اور ایک قدم اٹھاتی ہے اس کے ہر قدم پر تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک دنا معاف ہوتا ہے توافع کعبہ کے بعد دوڑ کعات کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تم نے عرب غلام آزاد کیا یعنی عرب غلام آزاد کرنے میں جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے اس خرچ پر جو انعامات جو ثواب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ملتے ہیں اتنا ثواب توافع کعبہ کے بعد دو لکات نماز پڑھنے پر ہے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کا ثواب ایسا ہے کہ تم نے ستر عربی غلام آزاد کیے فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے فقر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے دور درست سے سفر کر کے آئے ہیں ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں ان کے بال پراغندہ ہے میری رحمت کو امید وار ہے اے فرشتوں تم گوارانا آج اگر میرے بندے کی گناہ ریت کے زردوں کی تعداد کے برابر بارش کے قطنوں کی تعداد کے برابر سمندر کے جھاگوں کی تعداد کے برابر ہو تب بھی میں نے معاف کیا جن لوگوں کے لئے اس نے دعائے مغفرت کی ہے میں نے ان لوگوں کو بھی معاف فرما دیا ہمارا نبی نے فرمایا شیطان سب سے زیادہ زلیل و خارج جو ہوتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے وہ عرفہ کا دن ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن امت کے لئے دعائے مغفرت کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ بہت ہی الہ و زاری کے ساتھ زار و قطار رو کر کے امت کے حق میں دعا کر رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کی امت کے حق میں دعا قبول فرما لیا لیکن جو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کی ہیں ان سے بدلہ لیا جائے گا عمر ربی نے فرمایا یا اللہ تو تو اس پر بھی قادر ہے کہ مزدوم کو تو بدلہ عطا کر دے اور ظالم کے قصور کو معاف فرما دے پھر آپ مزدلفہ کے شام سے لے کر صبح تک مستقل دعا کرتے رہے ظالم کے حق میں یا اللہ اسے معاف کر دے یا اللہ تو اس پر بھی قادر ہے تو مزدلفہ کے صبح میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی آپ کے قبول فرما لی اور آپ اسی وقت مسکرائے صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ یہ تو مسکرانے کا وقت نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ظالم کے حق میں دعا قبول کر لی تو شیطان چیخ رہا تھا چلا رہا تھا اور اپنے سر پر مٹی دالا تھا اسی ویسے میں مسکرائیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ یہ دعا ہم لوگوں کے لیے خاص ہے یا دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت تک کے آنے والی میری امت کے لیے ہے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اللہ اس کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا تمہارے کنکری مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری پر ایک بڑا گناہ معاف ہوتا ہے وہ گناہ جو انسانوں کو حلا کر دے وہ گناہ جو انسانوں کو جہنم میں پہنچا دے وہ گناہ ہر کنکری کے بدلہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے فی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی تمہارے لئے زخیرہ ہے یعنی تمہارے نامہ اعمال میں ڈیپوزٹ کر دیا جاتا ہے جمع کر دیا جاتا ہے اس دن کے لئے جس دن تمہارے بیوی تمہارے ساتھ چھوڑ دے گی تمہارے بیٹی تجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی تمہارے اولاد تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گی تمہارے دوست تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے تمہارے شدار تمہارے ساتھ چھوڑ دیں گے فلا انسان ببینکم یوم ایدی تسائلون یوم یفرد المغومین اخی و امیہی و ابی و صاحباتیہی و بنی جی دن جس کے لئے تم نے پورے زندگی وفا کیا وہ دن سب تیرے ساتھ غداری کریں گے سب تیرے ساتھ دینے سے انکار کر دیں گے بیوی تمہیں دیکھ کر بھاگے گی بیٹی تمہیں دیکھ کر بھاگے گی بیٹا تمہیں دیکھ کر بھاگے گا بھائی تمہیں دیکھ کر بھاگے گا سب دن ساتھ چھوڑ دیں گے وہ دن اللہ کہے گا اے میرے بندے آج آؤ یہ سواب لے جاؤ تو نے میرے راستے میں قربانی کی تھی میرے لئے قربانی کی تھی پھر اس کے بعد آپ نے اشارت پرمایا احرام کھولنے کے بعد جو آدمی سرم اڑاتے ہیں سر میں اس کے جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے اس کے لئے ایک نکی لکھی جاتی ہے اور اس کے ایک گناہ معاف ہوتا ہے اس سب کے بعد جب آدمی توافع زیارت کرتا ہے تو اس حال میں توافع زیارت کرتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے جسم پر گناہ کے کوئی دھبا نہیں ہوتا پیچھے سے فرشتے آتے ہیں اس کے مونڈے پر ہاتھ رکھتے ہیں یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اے لوگو جاؤ نئی زندگی کا آغاز کرو اللہ نے تمہارے پتھلے سارے گناہ کو معاف فرما دیے سبحان اللہ